کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس میں سب سے زیادہ غزائیت والی اور بہترین چیز کون سی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ریسرچ کے مطابق اٹس والنٹ یہ اخروٹ سب سے پرانا اور سینئر ویسے تو سارے ہی نٹس وہ فائدہ مند ہیں یہ جو پستہ ہے اسے ہیپی نٹ کہا جاتا ہے اور موم پھلی یہ دیگر نٹس کی طرح درخت پر نہیں ہوتی بلکہ یہ انڈرگراؤنڈ یعنی زمین کے نیچے ہوتی ہے قیمت اس کی کم ہے اور جو دنیا میں موم پھلی کا پینٹ بٹر بنایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا ڈرائی فروٹ ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی نٹس استعمال ہوتے ہیں اس کا ساٹھ فیصد وہ موم پھلی ہے اور یہ بادام اس میں تو قدرتی پرو بیوٹکس ہوتے ہیں جو میدے اور آنتوں کے لیے زبردست ہیں یاد رہے دنیا میں پیدا ہونے والے سارے باداموں کا چالیس فیصد وہ چاکلیٹ بنانے والی کمپنیز لے جاتی ہیں نٹس اور ڈرائی فروٹ یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تقریباً تیتیس ریسرچز کے مطابق ڈرائی فروٹ سے نہ تو وزن بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے یاد رہے یہ تحقیقات تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں جو پرانی اور دائمی بیمارییں ہوتی ہیں ان میں یہ نٹس اور ڈرائی فروٹ یہ بہت فائدہ دیتے ہیں ان کے اندر موجود پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہائی کالیٹی پروٹین فائبر بالخصوص اومیگا سکس اور اومیگا تھری بہت ہی بڑی نعمت ہے تو بات ہو رہی تھی اخروٹ کی یونیورسٹی آف سکرینٹن کے مطابق اگر ایک مٹھی کسی بھی ڈرائی فروٹ کی لی جائے اور اس کا معازنہ ایک مٹھی اخروٹ سے کیا جائے تو اخروٹ میں دو گناہ زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہوں گے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو کینسر سے بچاتی ہے ناو ایک ویسچن ڈرائی فروٹ کو کس انداز سے کھایا جائے کہ بہترین غزائیت توانائی اور فائدہ حاصل ہو منیمالی پروسسٹ اور نو ایڈڈ انگریڈینٹس یعنی یہ جس طرح پڑے ہیں نا اسی طرح ان کو کھا لیا جائے نہ تو ان کو پروسس کریں روست وغیرہ جو کیا جاتا ہے نہ انہیں کسی چیز میں ڈالیں فائدہ تو ہوگا لیکن کچھ کم ہی آ جائے گی اچھا ایک منٹ یہ بادام ہے کہا جاتا ہے بادام کھانے سے عقل آتی ہے بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنی دھوکہ کھانے سے آتی ہے بہرحال کوشش کیجئے ہر جگہ اپنی نہ چلائیے بلکہ اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے موسیقا